بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرہ کی آخری دو آیات اور ان کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان دونوں آیتوں کو رات کو پڑھ لے اسے یہ کافی ہیں صحیح بہاری یعنی اس عمل کی بدولت اللہ پاک اس کی تائید و نصرت اور اس کی مدد فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کروائے گی آپ صدرت المنتحہ تک پہنچے جو ساتھویں آسمان میں ہیں اور وہ اتنا بڑا درہت ہے کہ اس کی جڑے چھٹے آسمان تک ہیں سبحان اللہ اس عظیم جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں عطا کی گئیں اس میں پانچ نمازیں اور سورة البقرہ کی آخری دو آیات اور توحید والوں کے تمام گناہوں کی بخشش یعنی جو شرک نہ کرے اس کی توحید کی برکت کی وجہ سے اس کے دیگر تمام گناہ معاف کر دیا جائیں گے سبحان اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورة البقرہ کی ان دونوں آخری آیات کو پڑھتے رہا کرو کیونکہ انہیں عرش کے نیچے ہزانوں سے لیا گیا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ اسلام کے جاننے والوں میں سے کوئی شخص آیت القرصی اور سورة البقرہ کی آخری آیت پڑھے بغیر سو جائے یہ وہ ہزانہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش تلے کے ہزانے سے لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے دو ہزار برس پہلے ایک کتاب لکھی جس میں دو آیتیں اتار کر سورة البقرہ ہتم کی گئیں جس گھر میں یہ تین راتوں تک پڑھی جائے اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں جا سکتا سورة البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے جو بھی حاجت پوری مانگی جائے وہ پوری ہوتی ہے سورة البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ کے جو بھی اللہ سے مانگا جائے وہ پورا ہوتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس کے رابی ہیں وہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں ایک روز جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی اپنا سر اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمانوں کے دروازے میں سے ایک ایسا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نور مبارک ہوں دو نور مبارک ہوں یہ ہوشخبری دی ہے ایسے دروازے سے آیا جو آج تک نہیں کھلا سبحان اللہ اور ایسا فرشتہ آیا جو آج تک نہیں آیا دو نور مبارک ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کی گئے یہ دو روشنہ کسی کو نہیں عطا گئی پہلا سورت الفاتحہ ایک ایسا نور ہے جو سورت کسی کو نہیں ملی کوئی نبی کی کسی امت کو نہیں ملی اور دوسرا فرمایا سورت البقرہ کی آخری دو آیات جو شخص یہ دو آیات پڑھے گا اسے اس کی مانگی ہوئی چیز ضرور دی جائے گی سبحان اللہ کتنی بڑی فضیلت ہیں یہ صرف دو آیتوں اور سورت الفاتحہ کی ہوشخبری دینے ایک ایسا فرشتہ ایسے دروازے سے آیا جو اس سے پہلے نہیں آیا صرف یہ ہوشخبری دینے کے لیے آیا بولنے کے لیے آیا تو سورت بقرہ کی بہت بڑی فضیلت ہے آخری دو آیات کی اگر سورت بقرہ کی آخری دو آیات ہم روزانہ رات کو سوتے ہوئے صرف دو مرتبہ ہی پڑھ لیں تو اللہ پاک اس دنیا میں پانچ انامات دیتے ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے اس کا اس کا حاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اس کا حاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور جس کا حاتمہ ایمان پر ہو جائے اس سے دنیا میں اور اس سے بڑا کیا حزانہ مل سکتا ہے اس کی مالی تنگی ہتم کر دی جاتی ہے جادوں تیسرا فائدہ جادوں حسد نظر بد جو بھی پریشانیاں ہیں روحانی ہر طرح کی پریشانیوں سے وہ محفوظ رہتا ہے چوتھا فائدہ روحانی مرتبہ اس کو ملتا ہے پانچمہ فائدہ اللہ پاک اپنی مخلوق کے دل میں اس کے لیے عزت اور محبت ڈال دیتے ہیں وہ جہاں سے کوئی گزرتا ہے ہر کوئی اس کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور محفوظ میں جب بات کرتا ہے تو ہر کوئی اس کی بات کو ترجیح دیتا ہے کتنا بڑا فائدہ ہے اللہ پاک رحمت کی نگاہوں سے اس کو دیکھتے ہیں اب ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھا سکیں یہ دنیا کی زندگی تو دوکھے کا گھر ہے اللہ کی قسم اگر کسی کا دل زندہ ہے دو سے چار جنازے پڑھ لے دنیا اس کے دل سے ویسے ہی باگ جاتی ہے دل زندہ ہو آج یہ چارپائی پہ پڑا ہے کل کو میں نے بھی آنا ہے اس سے رو رہے ہوتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں آپ کا رشتہ دار ہیں کہتے ہیں نہیں رو اس لیے رہا ہوں آج یہ جا رہا ہے اگر میں بھی کل کو آیا تو میری تیاری کیا ہے میری تیاری کیا ہے کہتے ہیں فیوچر پلیننگ کرنی ہے فیوچر پلیننگ کے لیے باپ بھی کہہ رہا ہے بائی بائی کو کہہ رہا ہے ساحتیاں برداش کرنی پڑتی ہیں مہنتیں کریں گے تو کل کو آسانیاں ہوں گی ساری ساری رات پیریڈز یاد کرتا ہے سیملر ورڈز یاد کرتا ہے اور سمریاں یاد کر رہا ہے وہ بچارہ جس کی حاطر جس کو کچھ ترجمہ بھی نہیں آتا ہے وہ چھتیس چھتیس صفوں کی سمریاں یاد کرنے میں بہادری دکھاتا ہے اور اس کا فیوچر کتنا ہے زیادہ سے زیادہ پچیس سال کی فرست ہے زندگی کی جس کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا وہ بیبار ہو جاتا ہے پڑ پڑ کے مہنتے کر کر کے ساری سردی میں جا رہا ہے ڈبل ڈیوٹی کر رہا ہے میرا یہ کریئر میں فوض ہو جائے اللہ کے پیارے بنتے ہیں پچیس سالہ سروس کو سیو کرنے کے لیے تو کیا کچھ کرتا ہے ٹریلین سال کی زندگی جو آہرت میں ہے اور جو نہ ہتم ہونے والی ہے اس کے لیے کیا کیا اس سے بڑا بھی کوئی ناکام تاجر ہے یہ جو پچیس سال کے لیے پلیننگ کی جا رہی ہے جو پچیس خرب سال جتنے بھی کہلیں کم ہیں اس کے لیے اس کی کوئی پلیننگ نہیں ہے یہاں رکھ کر کے یہ بات سمجھئے میرا بات کہیں غلط نہ لے لیجئے گا دنیا کی ضرورت ہے وَلَا تَنْصَرَ نَصِيبَ مِنَتْ دُّنِيَا دنیا کا حصہ مت بھولیے جب اللہ نے لکھا ہے تو تم چاہو یا نہ چاہو اللہ پاک نکیل ڈال کے تمہارے سامنے لاکے کھڑا کر دیں گا سیدنا دعود علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک لونڈی آئی کہتی ہے مجھے اپنے رب کے بارے میں بتاؤ کتنا بڑا زور ہے میں ہی اپنے بچوں کو پالتی تھی آج میں جا رہی تھی وہ جو بنائی کرتی تھی وہ اچانک چیل لے گئی ہے مجھے بتاؤ میں رات اپنے بچوں کو کھانا کیا کھلاؤں گی تمہارا رب رحیم ہے یا ظالم ہے کہا یہ دوبارہ نہ کہنا اب یہ بات ہو رہی تھی دروازہ کھٹ کھٹایا تین لوگ آئے اور انہوں نے ہزار درہم پیش کیا کہ یہ اللہ کی رضا کے لئے کسی کو دے دو ہم جا رہے تھے تو چیل سے ایک بنائی والا کپڑا ہمیں ملا ہے ہم نے سوچا کہ یہ کسی مجبور کا ہوگا تو ہم اس کی وجہ سے صدقہ کرنا چاہتے ہیں کہا یہ لو ہزار درہم جاؤ شاہد اس کپڑے سے تمہیں اتنا مال ملنا تھا یا نہیں جاؤ اپنے بچوں کو جا کے کھلاؤ تمہارا رب ظالم نہیں ہے تو ہمیں دنیا میں جو اماری قسمت میں لکھا ہے اللہ پاک وہ ضرور دیں گے تو ہمیں آہرت کو بھی یاد کرنا چاہئے جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہنا ہے اللہ پاک آپ کو اور مجھے آہرت کی فکر کرنے کی توفیق اتا فرمائے تبارک الوذی نزل الفرقان علی عبدهی لیکون لیل عالمین نذیرا اللہ پاک آپ کو اور مجھے آہر کیا ہے